مزاکرات کی میز پر بیٹھ ہی گئے مزاکرات کے بعد یوسف رضا قلانی نے کہا کہ پی ٹی آئی کل مطالبات حکومتی مزاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھے گی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ایساکڈار بولے کہ تمام معاملات آئینی حدود میں رہتے ہوئے حل کیے جائیں گے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہم نے اپنا نکتہ نظر پیش کر دیا اگلی نشست کل ہوگی اگلی نشست کل ہوگی اگلی نشست کل ہوگی اگلی نشست کل ہوگی ایک سو اسی ارکان نے وزیراعظم شہواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا سپیکر نے کہا آج مفتی عبدالشکور زندہ ہوتے تو یہ عدد ایک سو اکاسی کا ہوتا وزیر خارجہ بلاول بچو نے اعتماد کے ووچ کی قراردات پیش کی قراردات میں کہا گیا پارلیمنٹ وزیراعظم شہواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے بلاول بچو نے کہا پورے ملک میں آفا چل رہی ہے چاہتے ہیں پوری دنیا کو دکھا دیں پاکستان کی پارلیمنٹ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے ادھر وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد بلاول بچو اور عاصف زرداری سمیت اتحادی جماعتوں کے سربراہان کی نشستوں پر جا کر مسافہ کیا جماعت اسلامی جی ڈی اے اور پی ٹائی کے منحرے فرقان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفرنٹ دیا ہے اس کی پہداشت میں جنابی سپیکر مجھے وہ اگر گھر بجواتے ہیں تو خدا کی قسم ہزار بار جانے کو تیار ہوں مگر میں ان کا مان نہیں تھا انہوں میں پوچھتا ہوں عدالت عظمہ ہر بار پنجاب میں الیکشن کے بات کرتی ہے کے پی تو ان کو یاد نہیں آیا ایک دن الیکشن ہوں اور وہ شفاف الیکشن ہوں اس کے لیے اگر پی ٹی آئی تیار ہے ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے لے کر ان کی حکومت کے ختم ہونے تک ان کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا پارلیمنٹ کی فیصلے کی ساتھ کھڑا ہوں اگر مجھے گھر بھیجواتے ہیں تو ہزار بار جانے کو تیار ہوں تین رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے چار والے بینچ کا فیصلہ مانتے ہیں حضر آسم شہباز شریف کا کوپ سپلی میں دھوان دھارہ خطاب کہا عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں عدلیہ کی آئین کی خلاف ورزی پر پارلیمنٹ احتجاج کرے تو توہین عدالت کی دھمکی دی جاتی ہے ظلفکار علی بھٹو کو شہید نواز شریف جوسف رضا گیلانی کو نا اہل کیا گیا عدالت پنجاب الیکشن کی بات کرتی ہے کی پی کی کیوں نہیں کرتی عدلیہ کے دور میں آدمی پاکستان میں نظام عدل کو دفن کر دیا پی ٹی آئیس مذاکرات کا واحد ایجنڈا ایک روز الیکشن کا انحقاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے جھڑلو الیکشن کی وجہ سے آج پاکستان مشکلات کا شکار ہے سپیکر صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھانتی کی تحقیقات کرائی جائیں ساپک چیفزہ سے ساکر بن ساٹھ نے دھانتی سے متعلق گنتی نہیں ہونے دی ایک پارٹی جمہوریت کی آٹھ پنٹیٹیٹرشپ فاشزم لاہنہ شاہتی ہے عمران نیازی کو آٹھ منٹ میں آٹھ آٹھ زمانتے مل رہی ہیں مذاکرات سے حل نہ نکلا تو چودہ مہی کا فیصلہ موجود ہے عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے صرف حل بتائیں عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی عدالت کا کوئی حکم نہیں صرف تجویز ہے چیف جسس عمرتاب اندیال کی الیکشن کیس میں ریمارکس کہا مذاکرات کے معاملے میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا مذاکرات کے حوالے سے کوئی ہدایت دے رہے ہیں نہ ٹائم لائن حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو خود اقدام اٹھاتی لگتا ہے حکومت صرف پاس پاس کھیل رہی ہے چیرمن سینٹ نہ حکومت کے نمائم دے ہیں نہ اپوزیشن کے اس کیس کا تحریدی پیسلہ اور مناسب حکم نامہ جاری کریں گے جس طرح سہولتکاری کی گئی ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں مذاکرات جو ہے یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے عدالت عزمہ ہے ہمیں عدالت عزمہ کا اترام ہے لیکن جو فیصلے جو ہیں جنریٹ کیے جائیں کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی کے مقصد کے حصول کے لیے جنریٹ کیے جائیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے قومی سملی نے الیکشن فنڈز دینے کی تحریک پھر مسترد کر دی وفاقی وزیر قانون عزم نزید آرہ نے کہا سپریم کورٹ نے الیکشن کے لیے 21 عرب روپے جاری کرنے کا حکم دیا کیا یہ ایوان وفاقی حکومت کو الیکشن کے لیے 21 عرب کے فنڈ جاری کرنے کے لیے ایوان میں بل پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے وزیر دفاع خاج آصف نے کہا پیچھائی کی سہولت کاری کرنے والے تین ججز کا کوئی فیستہ قبول نہیں ہم سپریم کورٹ کے چار تین کے فیستوں کو مانتے ہیں وزیر آزم صاحب آپ نے سیٹ نہیں چھوٹنے وفاقی وزیر مواصلات مولانا عصد مہبود نے کہا پال امار اپنی اکثریت ثابت کر چکا اب انہیں اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی ہم اعلان کرتے ہیں اب وزیر آزم کو گھر نہیں جانے دیں گے موسیقی